پاکستان کی 29 رکنی ٹیم جو کہ کاخول میں جا کر ملٹری کیمپس میں ٹریننگ کرے گی پاکستان آرمی کے ساتھ فیزیکل ٹریننگ کرے گی جب اس ٹیم کا اعلان کیا گیا تو 25 نہیں بلکہ 29 کھلاریوں کا اعلان کیا گیا اور 29 کھلاریوں کے اندر محمد آمیر اماد وسیب اور عثمان خان کا نام بھی نظر آیا جس کے بعد یہ چیز کنفرم ہو گئی ہے کہ نہ صرف یہ کھلاری ٹی ٹوئٹی ورلڈ کپ میں ہوں گے بلکہ پاکستان با مقابلہ نیوزیلینڈ گھریلو سیریز میں بھی اور انگلینڈ کے قلاب جو انگلینڈ میں سیریز ہے آئیلینڈ اور انگلینڈ کے قلاب اس سیریز میں بھی یہ کھلاری پاکستانی ٹیم کا حصہ ہوں گے آج کی سیڈیو میں بتاتے ہیں کہ پاکستان کے وہ 29 کھلاری آخر کون سے ہیں جو کہ ملٹری کیمپس میں جا کر ٹریننگ کریں گے تو وہیں دوسری طرف 29 کھلاریوں کے باوجود عمر اکمل احمد شہزاد حیدر علی کا نام یا شرجیل خان کا نام نہ ہونا کہیں نہ کہیں یہ پریشان کون خبر ہے اور کیا یہ ان کھلاریوں کا کرکٹنگ کیریئر کا اختتام ہو گیا ہے آج کی اس ویڈیو میں اس سوال سے بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد یاسلی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ویورز پاکستان کا 29 رکنی شکورڈ ایک بڑا دستہ جس کا اعلان جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے کر دیا اور اب یہ وہ شکورڈ ہے جس کے اندر سے پاکستان کے آنے والے جو دو مہینے کے اندر ورلڈ کپ تک جتنے بھی شکورڈ بننے ہیں دو ٹین مہینے کے اندر وہ اسی 29 رکنی ٹیم میں سے بنیں گے اب جو پاکستان کا سب سے پہلے جو شکورڈ لان ہوا ہے پہلے بنا ویسٹنگ اینی ٹائم ویسٹنگ اینی ٹائم آپ لوگو یہ پتا ہے تو کھلائی کون سے ہیں بابا اعظم اس کے اندر موجود ہیں محمد رضوان اس کے اندر موجود ہیں شاداف خان اس کے اندر موجود ہیں اس کے ساتھ ساکر ہم لوگ بات کریں سائی میوب کا نام ہمیں اس کے اندر نظر آ رہا ہے فہیم اشرف کا نام ہمیں اس کے اندر دکھائی دے رہا ہے اس کے ساتھ ساکر ہم لوگ بات کریں حسن علی کا نام اس کے اندر موجود ہے عثمان خان کا نام اس کے اندر موجود ہے جو کہ بہت بڑی بات ہے مطلب عثمان خان جو کہ یوے ہی سے کرکٹ کھیلنے جا ہی رہے تھے تو ان کو کھیچ لیا گیا پکڑ کر واپس پاکستان کرکٹ کی طرف عماد وسیم کا محمد عامر کا نام بھی اسکارڈ میں شامل ہے لیکن جو سب سے بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ یار انتیس کھلاڑیوں تو ہیں مطلب اس کے در اگر آپ لوگ دیکھیں گے تو یہاں پر سلمان علی آغا کا نام ہے سعود شکیل کا نام اس میں موجود ہے عاظم خان کا نام اس میں موجود ہے حیدر علی کا نام اس میں موجود نہیں ہے سائزادہ فرہان کا نام اس کے اندر موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ جو مجھے اچھی بات لگی وہ لگی کہ حسیب اللہ خان کا نام اس کے اندر موجود ہے پلوچستان سے حسیب اللہ خان کا نام محمد حارس کا نام اس انتیس کھلانیوں کے جو دستہ بنائے گیا اس میں موجود ہے افریدی صاحب اس میں عباس افریدی صاحب کا نام اس کے اندر موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان سپر لیگ میں کمال کی پرفرمس دی محمد علی نے ان کا نام موجود ہے عبرار احمد کا نام اس کے نام موجود ہے نواز کا نام اس کے نام موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ بات کریں اسامہ میر کا ان کھلانیوں کا نام موجود ہے لیکن جن کھلانیوں کا نام موجود نہیں ہے حیدر علی پاکستان سپر لیگ میں اتنی بہترین پرفرمس دی ایک ہی میچ کے نام دی لیکن سلابہ یونائٹڈ کے لیے وہ بڑا کروشل میچ تھا وہ انہوں نے جتوایا ان کا نام ادھر موجود نہیں ہے احمد شہزاد کا عمر اکمل کا شرجیل خان کا نام موجود نہیں ہے مطلب وہ فینز یہ سوچنے میں مجبور ہیں کہ اگر احمد شہزاد شرجیل خان عمر اکمل اور حیدر علی انتیس کھلائیوں کے اندر بھی اپنا نام نہیں لکھوا پارے تو پھر پندرہ کھلائی جو سیلیکٹ ہوتے ہیں اس کے اندر کیسے ان کا نام آئے گا پھر گیارہ کھلائی جو پلائنگ الیون کے اندر ہوتے ہیں اس کے اندر ان کا نام کیسے آئے گا مطلب گیارہ تو دور کی بات پندرہ تو دور کی بات ان کا نام انتیس کھلائیوں کے اندر بھی موجود نہیں ہے جس کے بعد فینز کا ایک سوال جو کہ بہت زیادہ اٹھ رہا ہے کہ کیا شرجیل خان عمر اکمل اور احمد شہزاد کے کرکٹنگ کیریس کا اختتام ہو گیا آنے والی جو ویڈیو ہوگی اس کے اندر آپ کو ذرا ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ یار آخر ان تینوں کے ساتھ ہوا کیا ہے آخر اتنا پرومیسنگ ٹیلرڈ اتنا ویسٹ کی ہو گیا لیکن ابھی اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں تھوڑی سی اور کہ پاکستان کا جو سکورڈ ہے اب یہ ملٹری کیاوس میں جا کر ٹریننگ کرے گا اب محمد عامر اور عماد وسیم کا نام اور عثمان خان کا نام دیکھ کر جو ایک پلیزنگ چیزہ وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے ڈیٹائیمنٹ واپس لیتی اور عثمان خان نے پاکستان سے کھیلنے کے لیے اپنی آمادگی ظاہر کی تھی تو سب کے ذہن میں ایک سوال تھا کہ چلو جو اچھی بات ہے یہ کھلاڑی آتا ہو گئے لیکن اب سوال یہ تھا کہ کیا یہ سٹیٹ اوئے ورلڈ کپ بھی کھیلیں گے یا پھر جو پاکستان کی ورلڈ کپ سے پہلے سیریزز ہیں یا ٹی ٹوٹی میچیز ہیں ان میں بھی کھیلیں گے لیکن اب جب یہ ملٹری کیپ میں ٹریننگ کرنے جا رہے ہیں آمیر عماد اور عثمان تو یہ آلموسٹ کنفرم ہو گیا ہے کہ اب یہ کھلاڑی جو ہیں وہ نیوزی لینڈ کے خلاف گھرے لیو سیریز میں بھی آئیلینڈ اور انگلینڈ کے خلاف اوے سیریز اور اس کے بعد ورلڈ کپ کے لیے بھی پاکستان یہ ٹیم میں ہوں گے تو یہ زبزد بات ہے بھل بھی پاکستان کے سکارڈ کا اعلان کر جیا گیا پچیس کے وجہ انتیس اکنیس سکارڈ کا اعلان کیا گیا اب آج سے یعنی کہ چھبیس مارچ سے لے کر آٹھ اپریل تک جو ہے وہ کھاکول میں ان کا کیمپ لگایا جائے گا جس کے بعد یہ سارے کھلاڑی میں آپ کو پہلے بتایا تھا کہ راول پنڈی میں ریپورٹ کریں گے اور پھر راول پنڈی میں ہی پاکستان با مقابلہ نیوزی لینڈ سیریز کا آغاز ہوگا جو کہ غالبا آئی تنک سترہ اپریل یا اٹھارہ اپریل سے سیریز کا آغاز ہوگا ویڈیو کو لائک کرے گا چینل کو سبسکر کریں گے بیل آئیک اللہ حافظ